خوش آمدی تھے آپ سب کا جیکنیو سپائٹ کے لائون اشریات میں یہ لائون اشریات آپ تک ہم جنوبی کشمیر کے زلانتاک کے مشہور سیاحتی مقام پہلگام سے پہنچا رہے آپ کو بتانا چاہے گے وعد کشمیر کے مشہور سیاحتی مقام پہلگام میں جو ہے پریٹک کافی سانکھیاں میں آتے تھے لیکن جب سے امرنات یاترہ شروع ہو چکی ہے تب سے لے کر بہت زیادہ کمی آتی ہے سیاہو میں لیکن پھر بھی آپ کو تصاویر دکھانے کی کوششیں شام کے آیام چرے اور پہلگام میں بہت ہی اچھا ماحول ہے کافی سانکھیاں میں جو ہے سیاہو میں جوشکھروش نظر آ رہے ہیں اور بہت ہی جوشکھروش کے ساتھ یہاں پہ سیاہ لوگ نظر آ رہے ہیں لیکن آپ کو بتانا چاہے گے وعد کشمیر کے مشہور سیاحتی مقام پہلگام میں آج کل جو ہے امرنات یاتری دیش کے کونو کونو سے آ رہے ہیں اور اسی راستے سے جو وہ پویتر گفہ تک پہنچتے ہیں پویتر گفہ پہ درشن کرتے شردالو کی تعداد کے حوالے سے جو ہمیں انپوٹس مر رہے ہیں رمہ سال جو ہے دو مہینے تک امرنات یاترہ رہے گی اور ساتھی ساتھ یہ بھی آشنگ کا لگائی جاتی ہے پانچ لاکھ کے قریب قریب جو ہے شردالو وعدی کشمیر آئے گے لیکن آپ کو پھلال تصاویر کے ذریعے پہلگام کا ماحول دکھانے کی کوشش کرے گے یہ رات کا ماحول ہے پہلگام میں بہت ہی اچھا ماحول ہے لوگ بہت خوش نظر آ رہے ہیں جب پہلگام کے سٹیک ہولٹورس کی بات کرے پونی ایسیسیشن کی بات کرے شاپکی پر ایسیسیشن کی بات کرے ریشٹورنٹ ایسیسیشن کی بات کرے تو سبھی لوگ خوش تزدہ رہے اور سبھی لوگ تہے دل سے یاتریو کا خیر مقدم کرتے ویلکم کرتے یہاں پہ ہم کچھ لوگوں سے بات کرنے کی کوشش کرے گے سیاہو سے بات کرنے کی کوشش کرے گے آپ لائیو نشریات کے ساتھ جڑیے یہاں پہ آپ دیکھ رہے سیاہ کافی سنکھیا میں یہاں پہ موجود ہے اور ہم آپ تک لائیو اپ ڈیٹ پہنچا رہے ہمارے ساتھ یہاں پہ جو ہے یہاں پہ جو لوگوں کی تعداد ہے وہ بہت زیادہ ہے عام کشمیری ہمارے ساتھ موجود ہے ان سے بھی بات کرے گے جی آپ نے نام بتائے آپ کہاں سے آئے جی میں جمہوں سے آئے ہوں تو نام بتائے آپ نے جی میرے نام موسن ہے تو پہل گام آپ آئے تو کیسا ماحول ہے یہاں پہ جو پہلی بات جو یہاں کے لوگ ہیں بہت ہی ہسپٹیلٹی دکھا رہے ہیں خاص کر کے ٹورسٹ کو ٹورسٹ کے لئے بہت ایک اچھی جگہ ہے یہاں پہ تو ہماری یہی مسیج رہیں گی ادر سٹیٹس جو آ رہے ہیں یہاں پہ آپ کشمیری یہاں سے تہہ دل سے ان کا ویلکم کر رہے ہیں تو آئے اور کشمیر کا لطف اندوز اٹھائیے تینے بات یہ ہمارے ساتھ بات کر رہا تھا کشمیری لوکل انہوں نے کہا کہ وادے کشمیر کے لوگ جو ہے پری اٹکو کو بہت زیادہ یہاں پہ ویلکم کر رہے ہیں اور خوش آت نظر آ رہے ہیں یہاں پہ کچھ لوگ ہمارے ساتھ موجود ہے بات کرنے کے لئے نام بتا ہے آپ نے حریجندر کمار سردالو ہے آپ ہاں سردالو ہے کہاں سے آیا پنجاب کرپورتلا پانچ میں بیچ میں آئے پانچ میں پانچ میں اس وقت آپ پہل گاہ میں موجود ہے شام کے پل گزر رہے بہت ہی اچھا ماہول ہے کیسا لگ رہے آپ کو بہت بڑی ہے بہت بڑی ہے لگ رہے تو کل جو ہے آپ کو پویتر گفہ تک جانا ہے کیا پریاتنا کرو گے ملک کے لئے کال نہیں میری سکھ سے طریق ہے پرسو جائیں گے پرسو جائے گیا ملک یہی اپیل ہے کہ سبھی آئیں تورس آئیں سبھی صفدہ ہے سبھی بہت اچھا ہے ریجمنٹ بہت اچھا ہے کیمپوں میں ریجمنٹ بہت بڑی ہے راستے میں جمہو سے جہاں آئیں کہ بہت بڑی ہے آپ کو آنا چاہیے تو وادی کشمیر کے لوگ ان کا واتہ ورن کیسا رہا نہیں ابھی تک تو بہت بڑی ہے ہم دو دن سے جہاں ہیں بہت بڑی ہے کوئی دکھت نہیں آئے امید کرتے ہیں کہ وادی کشمیر کے لوگ جو ایسا ہی واتہ ورن آپ کو دکھاتے رہے گے ناظرین محترم پہل گام سے لگتار آپ تک جو ہے تصویرات ہم پہنچاتے رہے آپ دیکھئے شام کا ماحول اور یہاں پہ جو ہے شردالو کے ساتھ ساتھ یہاں پہ سیہا لوگ بھی آئے ہیں کچھ سیہاو سے یہاں پہ بات کرنے کی کچھ سے رہے نام بتائے پونیت شرما سر کہاں سے آیا ہریانہ سے سیہا بن کے آئے یا شردالو شردالو تو پانچوے بہت میں آپ آئے جی سر تو پہل گام میں اس وقت کیسا لگ رہا ہے سر بہت بڑی ہے لگ رہا ہے آنندہ رہا ہے آنندہ رہا ہے جی سر تو کئی سا واتورن ہے کشمیر کے لوگوں کا بہت اچھا ہے اچھی بات چیت ہے لینگویج اچھی ہے کوئی بیسہ نہیں ہے پروپر دل لگتا ہے مائنڈ کرتا ہے کہ رہی یہاں پہ پیار ہے محبت ہے بہت بڑی ایلگ اثر کشمیر کے لوگ کیسے لگیے بہت اچھا ہے سر لگتار آپ تک لائن اشریات ہم پہنچا رہے ہیں اور لائن اشریات میں ہمارا یہی مقصد ہے کہ ہم سیاہو کے ساتھ ساتھ شردالو سے بات کرے گے اور آپ تک ان کے تاثرات پہنچانے کی کش کر گئے میں ہم اپنے نام بتایا پریہ گپتہ پریہ جی آپ سیاہ بن کے آئی ہے شردالو بن کے ٹوریسٹ یہ ہمارے ساتھ سیاہ بن کے آئی ہے پریہ ہے اس کا نام آپ بتائیں کہاں سے آئے جمہو سے جمہو سے تو وادی کشمیر کے مشہور سیاہتی مقام پہلگام میں آپ اس وقت موجود ہیں مطلب جیسے سنتے ہیں کہ رسک ہوتا ہے بڑا یہاں پہ ویسا کچھ نہیں ہے بلکل سیف ہے یہاں پہ کبھی بھی آ سکتے ہیں انجوئی کر سکتے ہیں یہاں کا موسم اگرہ کشمیری لوگوں کا واتوران کئیسا لگا بہت اچھا بیہیویئر ہے سب کا ایسا کچھ نہیں ہے سارے بڑے مطلب وہ ہیلپ فول ہوتے ہیں کوپریٹیو ہوتے ہیں سارے یہاں کے پریہ جی باقی دیشواسیوں کے لئے کیا پیغام رہے گا پیغام یہی ہے کہ یہاں کوئی ڈرنے کی بات کچھ نہیں ہے کبھی بھی آپ آ سکتے ہو انجوئی کر سکتے ہو بہت اچھی جگہ ہے آپ یہاں آئیں اور فول انجوئی کریں it's heaven on earth it's heaven on earth میم آپ بھی اپنا نام بتا ہے ریتو گپتا ریتو جی کہاں سے آیا جمہو سے تو اس وقت آپ وادے کشمیر کے مشہور سیاحتی مقام پہل گام میں موجود ہو اور رات کے پل یہاں پہ گزر کر رہے ہو تو کیسا لگ رہا ہے بہت اچھا لگ رہا ہے یہ تو ہمارا اپنی سٹیٹ ہے ہم بہت انجوئی کر رہے ہیں میں یہاں درشن کرنے آئی تھی ہمارے آج ہی درشن ہو چکے ہیں تو کشمیر کے حوالے سے اگر بات کرے گے کشمیری لوگ کیسے لگے کشمیری کھانا کیسا لگا تھوڑا بتائیں ہم تو کشمیری کھانا ہی انجوئی کرتے ہیں وازوان تو ہمارا فیوریٹ ہے مجھے تو ہمارے گھر میں بھی کشمیری انوائرمنٹ ہی ہے وازوان میں سب سے زیادہ کیا پسند ہے آپ رشتہ گشتابہ کشمیری پنیر ٹیمیٹو یہ ہمارے ساتھ بات کرے تھی ریتو میم ان کا کہنا ہے کہ کشمیری وازوان ہم انجوئی کرے تو کشمیری وازوان میں سب سے زیادہ جو ہے رشتے کو پسند کرتی آپ کو بتانا چاہے گے وازوان کشمیر کے مشہور سیاتی مقام پہلگام سے لگتار آپ تک جو ہے لائیو نشریات پہنچاتے رہے اس لائیو نشریات میں ہمارا یہی مدام وقصد تھا کہ ہم دیکھیں گے کہ سیاہو کی تعداد کتنی ہے اور شردالو کی تعداد کتنی ہے مین مارکٹ پہلگام سے آپ تک جو ہے لائیو تصاویر دکھا رہے اور لائیو تصاویر میں ہم آپ کو یہی دکھا رہے کہ کئی سا ماحول ہے پہلگام کا رات کے پلو میں اور ساتھی ساتھ سیاہو کی تعداد کتنی ہے شردالو کی تعداد کتنی ہے آپ پھلحال ہمیں دیجئے اجازت اور بنے رہے جیکن اس پوائنٹ کے ساتھ اللہ نگے بان